جیسے احادیث کے معاملات کے درمے لوگوں نے بات کے زمانے کے درمے احادیث کی قسمیں بنا دیئے ہیں احادیث سریع، احادیث زائی، احسن کتنی احادیث کے قسمیں بنائی گئی اور یہ بنایا جانا کی دیانت کے تفاظر پر احادیث کی حفاظت کا ایک انتظام نہیں لیکن یہ جو احادیث تو ایک ہی ہے یہ بات تو نہیں ہے کہ جانا کیا مادک نے یہ بات فرمائی یہ احادیث کو بھی یہ حدیث صحیح ہے اور دوسری حدیث پر میرے آقا نے فرمایا اس کو یہ نہیں فرمایا آپ نے بھی یہ حدیث صحیح ہے پھر یہ جو بنایا ہے بات والوں نے بنائی یہ آلت تو خدمت ہے اور اس کا انکار نہیں ہے لیکن احادیث سے مراد دو جہانے کے مالک میرے آقا نے جو اپنی زبانہ مبارک سے امت کے لیے جو حکوم دیا وہ حدیث کہلائی اب بات والوں نے اس احادیث کی قدمت کو اور پھر خدمت گزاروں کو مابضے کے لیے اللہ حمارہ تعالیٰ نے جانا کے مالک نے دی جو خدمت گزاروں کی خدمتوں کو قبول کرنے کے لیے ان محادیث میں اکرام میں بڑی دیانت کے ساتھ اس حدیث کی خدمتیں کی اس کا انکار نہیں دیا سکتا احادیث کے اگر اتنی چھاند بھی نہیں ہوتی اور آج کل کس معاہل کی طرح سے اگر احادیث کے معاملات میں یہ مزاج کہ اپنی اس طرح کے درمے کہ نائٹ لے لے اتنا بزن کو لیتے ہیں ٹھیک ہے ہوں گا کی نہیں ہوں گا اپنے کو بھائی کو لے چلتے ہیں یہ بات نہیں ہے بلکہ ان محادیث نے اکرام دیں ان حدیث کے معاملات میں اتنی زیادہ اپنے زندگی کا محسن بعض تو محادیثین ایسے ہیں کہ جو صرف ایک حدیث کی تحقیق میں اپنی پوچھ عمر گلار دیں سینتیس سینتیس میل کا سفر اور چھے چھے سات سات مہینے کا پیدل سفر کس لیے کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے حدیث کے بارے میں معلومات کی حدیث انہوں نے میرے آقا دنہا کے مالک سے سنگوئے ہیں تو ان کی زبان سے تصدیق کرنے کے لیے سنانے والوں پر ان کی باتوں پر اعتماد کر کے اصل تحقیق اور سنت کے لیے کہ میں جاؤں گا خود امیر کی زبان سے جو کہ ان محادیثین کا اس معاملات میں رخیہ تھا یہ خیر القرون کا زمانہ تھا اور دنہے آقا نے یہ شاہد فرما دیا تھا کہ میرا زمانہ خیر کا زمانہ میرے بعد کا زمانہ خیر کا زمانہ تو اس معاملے کے درمے وہ خیر کے زمانے کے درمے خیر والے لوگ تھے جن سے آحادیث کی خدمت کا کام دیا گیا جن سے دیا گیا آحادیث کی خدمت کا کام دیا گیا اور وہ لوگ ایسے خیر والے تھے کہ وہ کھرے اور کھوٹے کو پہچاننا ان کے لیے آسان تھا اب کوئی بات درمیان کے لوگوں نے کیوں کہ بلے آقا دو جان کے مالک کی دست مبارک پر ایمان کو بھٹ کر دیا لوگ صرف عرب صرف مکہ اور مدینہ میں نہیں رہے بلکہ دور دراز ملکوں میں بھی پہنچ گئے قوبوں میں پہنچ گئے دو جان کے مالکوں نے بھیش دیا اور وہاں پر کھن ہونے اگر تو جہاں کے مالک کے کسی حدیث پاک ہم نے خود اپنے آقا سے ہم نے یہ سنا نہیں برہا پر فرما دیا کہ ہم سننے والوں کے لرے میں ہم بھی تھے اور مدینہ میں ہمارے ساتھ سننے والوں میں حضرت ابو حریرہ بھی تھے اور عبداللہ ابن رواحہ بھی تھے ابن مرسود بھی تھے حضرت حزیفہ بھی تھے تو اب وہ لوگ اس حدیث کے حدیث تو پہنچی ان سے ان کو لیکن اب اس کی تصدیق کے لیے یہ اپنے کو مل گیا اپنے کے رہدہ میں خامش نہیں بلکہ حق کا تقاضی ہوتا ہے کہ حق کے لیے حق کا مجاہدو فللہ حق کا جہادی کیا فرمایا حق کا جہادی مجاہدو مستقل مجاہدہ کرو جیسا کہ اس کو پانے کا حق ہے کوئی بات اگر حق کی ہمارے سامنے آ جائے تو صرف قبول کر لینا کافی نہیں ہے بلکہ اس کا جہاد اس کا مجاہدہ یہ ہے کہ اس پر غور و خوص کیا جائے کیا کیا جائے حق کی بات اگر کوئی سامنے آ جائے کوئی بیان سن دیئے نہ مجلس سن جائے نہ بات بول دیئے نہ آئے اعتماد کر دیئے نہ وہ تو دوسرہ میں خل بھی جائے نہ کل کی باتیں جتنی ہوئی تھی آج کس کو یاد رہی بلکہ ان میں سے جو اپنی ضرورت کی چیزیں تھی اس کے اوپر غور و خوص کیا جائے اس کا حق ادا کیا جائے اس لیے کہ ناقدری کے اندر میں شمار ہو جائے گا اگر کن حق باتوں کو وزندہ باتوں کو اگر ہم حلقی سمجھ لیتے ہیں یہ عام لوگوں کی دفتہ ہوئے نہیں ہوتی اور عام چیز وہ نہیں ہے ہوا کا جھوکہ نہیں ہے کہ آیا ہوا کا جھوکہ چڑھا دیا اب آپ کا تمہوں بھی نہیں ہے بلکہ ہوا تو دنیا کے در میں چڑھ رہی ہے جیسے یہ ہوا کے جھوکوں کو ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہوا چڑھ رہی ہے لیکن ایسے ہی ہوا کے اس حصے کو جو آپ کے ناک کے ذریعے سے سانس کے ذریعے سے داخل ہوا داخل ہوا اب داخل ہونے کے بعد اس کو وہی پر اگر ہم لوگ دیں تو دم گھڑ جائے گا بڑ جائے گا دنیا میں تو ہوا ہے وہ بھی ہوا ہے لیکن ایک ہوا وہ ہے جو آپ کے ناک کے ذریعے سے داخل ہوئی ہے ایفید اس کے ہوئی کی نہیں ہوگی اس کے زندگی اور موت کا اس کے اوپن انحصار ہوگا حق تو دنیا میں وہ ہوت ہے کتابوں میں تقریروں میں تحریروں میں بیانات میں واضع اسیل میں اب آج کل تو بار سابون کے اوپر یونوگوں کے اوپر کیسے لوگوں کے اندر میں بہت ہے لیکن مسئلہ وہ نہیں ہے تیری موت و حیات کے لیے جو سانس جو ہوا کا حصہ تیری ناک سے تیرے اندر میں داخل ہو رہا ہے تیرے لنس میں تیرے بڑوں کے اندر میں وہ پوری دنیا کے ہوا کے مقابلے میں اس کی اہلیت ہے جو چیز حق کی صورت کے در میں ہم کو جو ملی جیسے بڑی بڑی باتیں بھی ہم سکتے ہیں جیسے بڑی باتیں بھی ہم کو حالوں میں تو وہ ایسی ہے جیسے دنیا میں خیلی ہوئے ہوا کے بارے ہوا کا کام ہے آنا اور جانا نہیں بلکہ وہ ہوا کا حصہ جو تیری زندگی کے لیے سانس لیا اندر گیا تو پوری دنیا کے ساری ہوا کے مقابلے میں اپنی ذاتی طور پر یہ ہوا کا حصہ ہمارے لیے قادل قدر ہوگا پوری دنیا کی تو ہوا ہو ایک سانس کا حصہ اگر تجھے نہ ملے تو تیرا دب گھر جائے گا مر جائے گا تیری زندگی موت میں بدل جائے گی سمجھیں گا اسی طریقے سے وہ حق تو بہت ہے لیکن جو حق ہم کو ملا ہو اس کا حق ادا کرنا اور اللہ تعالیٰ حق والوں کو اس بات کا مطالبہ کرتا ہے وَجَاہِدُ فِي اللَّهَ حقَّ جِحَادِهِ کہ جو ہو تو کوشش یار کرو جیسا کہ اس کا مجاہدہ کرنے کا حق ہے اس عادر شریفہ کے تعلیمات کی روشنی کے اندر میں کہ جن کو حق ملتا ہے جس درجہ کا حق ملتا ہے اب ایک درجہ کا ایک سانس تم کو ملی ہے ہوا کی اب آپ نے نکو نہیں کہ یہ لائٹ ہے یہ ہوا کیا پھول دنیا میں ہوا پھیلی ہے نہیں تیرے لئے تو وہ لائٹ نہیں ہے تیرے لئے پیڑ ہے تیری زندگی اور موت کا سوال ہے حق کا جو حصہ ہم کو ملا اس کے بارے اللہ تعالیٰ یہ دیکھئے تھا کہ اس کا حق کیا عدہ ہو رہا ہے اس کا حق عدہ کیا ہو رہا ہے بڑی بڑی تفسیر کی کتاب میں لکھی بھی ہے بڑے بڑے دینی خدمات ہیں اور بہت ماشاء اللہ دنیاں کے در میں علم ہیں تقریر ہیں وقررین ہیں علماء کے پیروں کے بیانات ہیں سب کچھ ہے سب کچھ ہے سب کچھ ہے ہے سب کچھ ہے مجھے بھی اس کا انکار نہیں لیکن تیرے نہیں ہیں جیسے تجھے سانس کا جو ہوا کا حصہ تجھے ملا رہے وہ تیری موت اور زندگی کا مانے رکھتا رہے اگر اس کی ناقدری ہوگی تو تم مر جائے گا اس کی قدر ہوگی تو زندگی آگے کیونکہ سانس کی تجھے ملے گی ایک سانس اندر جائے وہیں اٹھت جائے میں سمال کے رکھ لو باہر میں نکال نہ ہو لے سانس روح جاؤ اب چھوڑی نہ کو اس کو نہ کو میں اس کو سمالے دیں تجھ کافی میرے کو اس سے ایدہ نہ کو اس سے زیادہ دوسری سانس کی چکر ہی کیا لینا دینا بار 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 ہوئی سانس لیتے جاؤ چھوڑتے جاؤ اب جو ہوا یہ وہ ہوا کو میں خود حضب کر لیتا ہوں سانس رکا لیا سانس رکا لیا کیا ہوں شاہی صاحب ہاں یہی مثال ہے حق کے معاملات کے در میں حق جو پھر جائے اس کو دعوانہ لے ہیں بلکہ اس کا حق ادا کرے ہوں تو ان چیزوں کے پر غرف خبر کرو اس کا حق ادا کرو کوئی حق بات ہمارے پاس پہنچے ہوا تو ہے بے شمار کرتا لیکن وہ حصے ہوا جو تیری زندگی کے تیری موت سے بچنے کے دی اور تیری زندگی کے باقی رہنے کے لئے ضروری ہے اس کے لئے جو آئی پیس کو چھوڑ دی جو دوشی سانس کو لے دی یہ فنشن کا ذمہ ہے اور یہ تجھے حکم دیتا تالہ والم تعالی میں آجائے تو اس کو ہم اس کا وزن محسوس کر کے اس کی قدم کے ساتھ اس کا جو تقاض حق ہے اس کو عدا کرے ہوں کیا کریں اور اس کا تقاض حق قرآن و حدیث کے مطابق میں حق کی کوئی بات آجائے اب حافظ قرآن ہے عادی میں تیر ہے مقرر ہے نماز ہے آجی ہے یہ ہے تو وہاں کیا ہم تو کتابات پڑھنے ہم تو بیاد کرنے ہم تو حج کیے ہوئے نا ہم تو رواز پڑھنے مالے نا یہ دم اُڑ جا رہا ہے اس کا یہ یہ نہیں تھا بلکہ جیسا کہ اسے پانے کا حق ہے ویسا مجاہدہ کرو حق کو پانے کے لئے حق کا مجاہدہ یہ ہے جو جہد مستصر چاہیے وہ کیا ہے جہد مستصر کیا ہے کہ غور وفکر کیا گھور وفکر یہاں سے گزر نہیں جانا بلکہ وہاں پر رک جانا اور رکنے کے اوپر حقیقت تمہیں نصیب ہوگی جو گزر جانے والا ہوتا ہے جو گزر جانے والا ہوتا وہ نواقف ہوتا ہے اور بڑی قیمتی چیزیں بھی راستے میں چھوڑ دیتا ہے اور جو رک کر چلنے والا ہوتا ہے اس کو تو بہی پر ملگی اور بہت بھی گیرے اور جو عہرات اور قیمتی قیمتی جڑی ملگیاں ایک عام آتنی ہے جنرل سے گزر جا رہا ہے انہیں جا رہا ہوگا تو ایک اے خانتہ کی دیوار کے سامنی آپ کا پتہ نظر آرہا ہے جو جانتا ہوگا یہ تو اتنے بیماریوں کے در میں کام آتا ہے یہ زخم کے لئے کام آتا اور خرار کے لئے کام آتا اور اس کا دور اس کے لئے کام آتا اب کتنی لپی چوڑی اس کے در میں وہ بیماری کے در کام آتا جس کے ملاقوں پر کچھ ہوتے ہیں ایک نظر عام آدمی کی بھی ہے یہ کیا ہے جاڑ ہے خود وخود پردہ ہوگیا یہ لائٹ یہ ہم خندر کے چلے جاتے ہیں یہ جڑی اٹھے کیا ہے کٹے جھتے نہیں سوا سے ان کو اس کی قدر مالو جو حکیم ہوگا قرآن کیا کرو دندپل کیا کرو اللہ کی نشانیوں کے در میں غور فکر دندپل کیا کرو جو غیر ذمہ علی کے ساتھ میں اس کو لائٹ لینے کا مزاج پر آ جائے تو ان سے خدام کو چھپا دیا جاتا ہے وہ گزر جاتے ہیں میرے آقا مورا علی کے ارشاد کے مطابق میں کہ حق جو ہے کتابوں سے علم سے ان سے ظاہر نہیں ہوتا ہر زمانے میں حق جو ظاہر ہوتا ہے وہ زمانوں سے ظاہر ہوتا ہے کیا فرمائیں زمانوں سے ظاہر ہوتا ہے اب دیکھتے کتابوں کو حق لکھ نہیں لی اس زمانے میں حق ظاہر ہوتا وہ حق ہے مگر جو بچپن کا حق تھا زمانے کا حق سے سو سال پہلے دیر سو سال پہلے اب یہ دیر سو سال کے بعد میں وہ حق یہاں کام کہاں آئے گا حق جو ظاہر ہوتا ہے ہر زمانے کے در میں زبانوں سے ظاہر ہوتا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے اب حق پھل آ رہے ہیں کتابوں سے ظاہر کرنے اور علماء کے مولانوں کے شریعت کے محمد کے زبر اس کا اکار نہیں کریں گے مسکر ان سے پوچھیں گے دین کی ترغیق ان سے لے وہ سب پوچھ ہوگا ان کا خانقہ کا نظام تقریروں سے یا مجلسوں سے اور پھر اشتہاروں سے فلکسیوں سے نہیں سمجھے گے تو خدا کی قسم خانقہ سے کے اخلاق سے سمجھ میں آئے گا مرید کے خالی کے نہیں مرید کے خلیفہ کے مرید کے اخلاق سے سمجھ میں آئے گا نظام اب اخلاق کو چھوڑ کر اپنی ذات کو بچانے کے لئے تقریرات سامنے لگ ہو جائے پانچ پچ جزار بھی گئے کیا ہما خط کر رہے وہ سمجھ اپنے اخلاق کو پیش کرو اخلاق کے پائے کر بروں یہ نظام کو سمجھ لیں گے یہ نظام جو سمجھ میں آئے تھا لوگوں کو اور لوگ جو نظام کو سمجھ گے تمہارے پیر کے بیانوں سے نہیں تمہارے پروگراموں سے نہیں تمہارے ننگروں سے نہیں تمہارے کھانے کنانے سے نہیں بلکہ تمہارے اخلاق سے کہ ان کے سامنے سوالیاں ریڈ گوست سن گوست سن مارک آ جائے گا اتنا مل اخلاق تھا اتنا اخلاق کیسے آئے اس کے درم اتنا چڑھلہ تھا اتنا خوش اخلاق کیسے ہو گیا اتنا برا تھا اتنا اچھا کیسے ہو گیا اتنا بخیر تھا اتنا سقیق کیسے بڑھ گیا یہ گوشن مارک آئے گا اور اس کا حد ہونے کے خامقہ میں یاڑو نہیں انہیں دعالیمات وہاں کیے دعالیمات وہاں کیے جب سمجھ میں آئے گا ان کو تم یہاں تو کھلا رہے کھلا رہے یہاں پر بانے والوں سے اچھی بات چیز کر رہے ہیں لیکن اپنے معاشرے میں اور انسانوں کے ساتھ میں اور یہ اخلاف کے ذات محروم ہو گئے ہو گئے ہم ان کے جانے میں ان کے سطنے میں منت رہے مگر قصر تو اپنی سے بھی ہوئی کچھ ہم بھی تو بدتمیز ہیں ہم بھی تو بداخلاف ہیں مسئلہ کا حل تو اپنی ذاتوں میں ڈھونے ہیں نہیں اس کے بعد نہیں ہے بولے دیکھیں وہ بچارے ہیں اگر نہیں آنے کر رہے تو اگر ان کے ساتھ میں حالوخات ختم کر دو سکتے یہ کہ دالے ہم اس کے مسلمان ہونے کی اجزت ہے یہ تو ہونا چاہیے نا خوش آمدی منت کرو اور یہ نہیں ہے کہ اگر وہ ہم خوش آمدی کر کے وہ آئیں گے تو ہم گودھیں بڑھائیں گے بلکل نہیں بڑھائیں ہم کو جو کرنا ہم کو کریں گے لیکن تم کو بداخلاف کرنے کا ہم نے کہا ہوں گو دیا ایسے ہی پورے مریدین اور پورے خلفاء جب تب خود کو باخلاف نہ بناو تم نظام کے دنیا میں ظاہر کرنے والے نہیں بن سکتے بلکہ تمہاری بداخلاقی کے وجہ سے تمہاری ذاتی بداخلاقی بد کرداری وہ نظام کو نظام پر حرف لائے گے اور نظام کی طرف منصوب کریں گے اور تمہارے پیر کی ذات پر دیکھو پیر یہ تربیت کرنا شاہد گوشت میں کیا نرم کیا نرم میتر ہو ہاں بیرسا ہم نے آپ کو باخلاق ہر خود کے اعتبار سے تو یہاں کے مالک میرے آخا منافقی کے سردار کے باپ پہ انتقال و آزماس جنازہ کیلئے آگے تشید دے جو اے اپنا جنگو نہیں نا یہ آخری کڑی کیوں پر توبہ کرو اگر اخلاق کے بائکر بڑو قابلستانوں میں جایا کرو بیماروں کی یادت کیا کرو تازیتیں کیا کرو امت میں نہیں انسانوں کے ساتھ میں اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا کرو اگر ہم چاہتے ہیں کہ خانقہ محمدی کا نام دنیا میں روشن ہو اور لوگ اولیاء کے نظام سے قریب آئے تو تمہارے بارساک کی مجلسوں سے نہیں ہوگا بیانوں پرگراموں اشتہاروں سے اخباروں کی اس سے نہیں ہوگا بلکہ تمہارے میرے ذاتی اخلاق ہوں گے ان اخلاق کے ذریعے سے لوگوں وہ نظام سمجھ میں آئے گا اولیاء کا نظام اخلاق سے چلتا ہے نہ تخلیروں سے چلتا نہ تحریروں سے نہ بیسے سے نہ حکومتوں سے نہ افراد سے نہ قابلیت والوں سے بلکہ اس لئے پر سے قابلیت والوں کے اخلاق سے چلتا ہے اللہ مجھ کو اور آپ کو قابلیت کے ساتھ قابلیت والوں میں محمد ناید محمد ناید